حضور گوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت یہ جو کرامت میں بتانے جا رہا ہوں بہت سے کم لوگ سنے ہوں گے انشاءاللہ آپ اسے غور کریں حضور گوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جس کسی نے حضور گوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن اسے موت نہیں آتی تھی جس دن کوئی حضور گوثی آزم سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن اسے موت نہیں آتی بہت عرصے کے بعد ایک خاتون کو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس خاتون روزانہ حضور گوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لیا آتی ہے اور مصافحہ کروانے لگتی ہے دیکھیں حضرات محترم موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن زندگی کی گارنٹے کیلئے گوثی آزم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں زندگی کی زمانت لینے کے لئے گوثی آزم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں حضور گوثی آزم کی بارگاہ میں روزانہ جایا کرتی تھی اور مصافحہ کروایا کرتی تھی ایک دن اتفاق سے وہ بچہ گزر جاتا ہے مصافحہ بھی کر کے آیا ہے لیکن گزر گیا ہے تو ماں ہے نا ماں کی ممتہ رہا نہیں گیا ماں کے دل تڑپنے لگا ماں سوچنے لگی ہرے یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں کا عقیدہ دیکھئے اس خاتون کا عقیدہ دیکھئے ارے یہ کیسا مر سکتا ہے گوثی آزم سے مصافحہ کر کے آیا ہے یہ نہیں مر سکتا اس کا عقیدہ دیکھئے گوثی آزم کی بارگاہ میں جاتی ہے تو گوثی آزم ایک کھیل کھیلا کر رہے ہیں وہاں گوثی آزم اپنے شاگردوں سے فرما رہے ہیں اے شاگردوں سارے کے سارے سو جاؤ تو گوثی آزم کے حکم سنتے ہی سارے سو جاتے ہیں تو گوثی آزم نے فرمایا اے سارے کے سارے مر جاؤ جیسے ہی حکم ہوتا ہے تو سارے کے سارے مر جاتے ہیں یہ تو ماں ہے نا ماں کی ممتہ تڑپنے لگی چھپکے سے جا کے اپنے بچے کو وہاں لٹا دیتی ہے چھپکے سے جا کے اپنے بچے کو وہاں لٹا دیتی ہے تو گوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے سارے کے سارے اٹھو تو سارے اٹھ جاتے ہیں وہ بچہ نہیں اٹھتا سارے کے سارے اٹھ جاتے ہیں بچہ نہیں اڑتا تو ماں اس بچے کو اٹھانے لگی اور رونے لگے اے عبدالقادیر جیلانی میرا بچہ مر گیا ہے میرا بچہ مر گیا ہے مجھے معلوم نہیں میرا بچے کو زندہ کر دو تو گوھ سے آزم نے فرمایا اے ماں سن سن اگر میرے کہنے سے تیرا بچہ مر جاتا تو میرے کہنے سے تیرا بچہ زندہ ہو جاتا لیکن یہ میرے کہنے سے نہیں مرا تو اس عورت نے کہنے لگے حضور میرا بچہ آپ سے مصافح کر کے آیا میرا یہ عقیدہ وہ نہیں مر سکتا تو گوھ سے آزم نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں تو پورن اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں تو بچہ زندہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے تو مریدی نارض کرنے لگے حضور کیا ماجرہ ہے تو گوھ سے آزم نے فرمایا اے مریدو اس ماں کی ممتہ پہ مجھے ترس آ گیا ہے اس عورت کے عقیدے پہ مجھے رحم آ گیا ہے جیسے ہی اسرائیل روح کے لے کے جا رہے تھے تو میں نے روح کو پکڑ لیا اور واپس بچہ کے جسم میں ڈال دیا اللہ رب العزت مجھے وضا کا تسا فرما دیا اس بچے کے بدولوں آج جتنے بھی گزر گئے ہیں جتنے بھی مردے ہو گئے ہیں اس بچے کے صدقے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے حضرات مہدرم اللہ والوں کی شان کچھ اور ہے انشاءاللہ پھر کبھی میں موقع ملے اس کے بارے میں بولنے کی کوشش کروں گا آخر دوان آنے الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ علمadas زند آباد زند آباد